فرق حبیب کی فوات چودری کو لے جانے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش لاہورائی کوٹے فوات چودری کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے ایسا کہا گیا فرق حبیب کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ پولیس فوات چودری کو پیش نہ کر کے توہین عدالت کر رہی ہے پولیس اہلکارو نے فرق حبیب کو دھکے دے کر گاڑی کے آگے سے اٹایا پولیس فوات چودری کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں بیروشیف لاہور حنیف کمر ڈیپٹی بیروشیف لاہور رانا کامران اور ریپورٹر نبیل نکوی حنیف کمر صاحب میں آپ سے اب جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر آپ نے احتجاج کا ذکر کیا کوئی بڑا احتجاج ابھی تک سامنے نہیں آیا کچھ دیر بعد خان صاحب کا خطاب بھی متوقع ہے ان کی حکمت عملی بھی واضح ہو جائے گی ظاہر ہے وہ سیاسی طور پر ہوگی مگر اب آپشنز کیا ہیں فواد چودری کے کیس کو لے کر یہ فواد چودری کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت سے پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک حیجان برپا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ گرفتاری کوئی اس طرح نہیں ہوئی جو انہوں نے جو بیالات دیئے اس کی بقیادہ فی آر درج کی گئی ہے فی آر کے بعد ان کے لیے جب گرفتار کرنے کے بعد ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا وہاں سے رہ داری ریمانڈ لیا گیا اور اس طوران ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پی ٹی آئی نے ان کی گرفتاری کو اب یہ معاملہ سارے کا سارا ہائی کورٹ کے رحم و کرم پہ ہے ہائی کورٹ نے آئی جی کو طلب کر لیا ہے اور اس کی گرفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو یہ حکم دیا ہے پنجاب پولیس کو کہ وہ فوری طور پر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو عدالت میں پیش کریں پولیس نے نہیں کیا ان کو پنجاب پولیس نے نہیں کیا بلکہ اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا ہے تو اس لیے وہ ہماری کسٹری میں ہے ہی نہیں تو ہم انہیں کیسے پیش کریں لیکن انیو کھر صاحب آئی جی اسلامباد کو بھی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے ذاتی حیثیت میں کیا ان سے بھی ظاہر ہے یقینی طور پر یہ جواب ہوگا اگر اسلامباد پولیس کے حوالے کیا گیا ہے تو کیا پیش کر سکتی ہے اسلامباد پولیس لاہور ہائی کورٹ میں جی عدالت میں پیش کرنا پڑے گا اسلامباد پولیس کو بھی پیش کرنا پڑے گا اگر اسلامباد پولیس کو آرٹر ہوتے ہیں تو پھر اسلامباد پولیس بھی ان کو لے کے آئے گی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ کا حکم تو بہتر ہے جوڈیشل مجسٹریٹ سے مجسٹریٹ نے اگرچہ راداری ریمانڈ دیا ان کو اور کہا ہے کہ اسلامباد کی جو متعلقہ عدالت ہے وہاں پہ ان کو پیش کیا جائے لیکن ساتھ جو پیرلل یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایکشن شروع ہو گیا ہے اب اس لاہور ہائی کورٹ کے ایکشن کو پراریٹی دی جائے گی اور اس حکم کی تعمیل کرنا جو ہے اسلامباد پولیس پہ بھی اور پنجاب کی پولیس پہ بھی ضروری ہے کہ وہ فالو کریں لاہور ہائی کورٹ کو اب ظاہر ہے وہ ایک لے کے چلے گئے ہیں یہاں سے رستے میں ہیں تو اب ان تک احکامات پہنچنے میں اور اس پراسس میں تو ٹائم لگے گا لیکن بہرحال یہ پراسس جیسی کمپلیٹ ہوگا تو ان کو واپس لائے جائے گا اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا اب رانہ کامران بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ کامران آپ کا یہ کہا کہ اب کیا کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ تمام کالونی تقاضے پورے کر کے ان کو پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی کال بھی دی گئی تھی لیکن ویسا احتجاج نظر نہیں آیا پولٹیکل ایکٹیویٹی کا مرکز بنا ہوا ہے لاہور کیا فضاء ہے وہاں کی کیا بہت زیادہ چارج ہے پی ٹی آئی ورکر عمران حان صاحب نے مشافت جلات بھی طلب کر رہی ہے جہاں پہ جو قائدین ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تمام قائدین وہ اس وقت زمان پارک میں پہنچنا چلو ہو گئے ہیں وہاں پہ جو لائے عمل آگے گا جو پاکستان طریقہ انصاف پاہی تحر کرے گی کیونکہ ابھی تک جو سیٹویشن سامنے آ رہی ہے تمام محاضوں پر تمام جنگوں پر محاض کھل چکے ہیں اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کریں صریفوں کی بات کریں پنجاب میں آپ نگران وزیرالہ کی بات کریں تو جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کے تحفظات تھے جس بات پر وہ بات کر رہے تھے ان تمام چیزوں پر پاکستان طریقہ انصاف کو ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ بھی دعویٰ تھا یا ان کا یہ تھا کہ پنجاب میں جو نگران وزیرالہ ہے وہ ان کی مرضی کہو ان کو ان سے سارے تحفظات ہیں تو اب یہ باکستان طریقہ انصاف یہ سمجھ لیے کہ شاید یہ جو تمام چیزیں کی جارہی ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے یا دبانے کی کوشش کی جارہی ہے تو اس حوالے سے باکستان طریقہ انصاف نے اپنے تمام آج ایک طلب کر دیا جلاف میں فیصلہ ہوگا یا باگے کی وہ کیا حکم سیملی بناتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس چوزی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ شیسنی رکن ہیں اور ان کا ایک رول ہے پاکستان طریقہ انصاف میں تو ان کی گرفتاری کوئی چھوٹا ایشو تو نہیں ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا اور ان ایکسپیکٹر تھا کہ جس طرح اچانک سے ان پر ایف آئی آر درد ہوئی اور ان کو اسلامباد پولیس جاہوالہورم لینے کے لیے پہنچ بھی گئی ان کو گرفتار کیا گیا کورٹ میں پیش کر کے راہ داری لی گئی اس کے بعد میڈیکل ہوا اور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جب ہائی کورٹ نے ان کو طلب کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے ان کو پیش کیا جائے تو ان کو عذر سے لے کے اسلامباد کے لیے روانہ کر دیا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک الارمینگ ہے سیچویشن باکستان طریقہ انصاف کے لیے اور وہ یقیناً آج اس پر اپنے اللہ حمل دیں گے چونکہ شاہمود قریشی آج ملتان میں سے وہ بھی لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ملتان میں نے صبح و میڈیا سے بات بھی کی جنہوں نے اس میں اپنے تمام تحفظات کا بھی اظہار کیا تو آج پاکستان طریقہ انصاف کے جو جتنے بھی ہیں حماد اذر بھی لاہور میں موجود ہیں فرح حبیب بھی لاہور میں موجود ہیں اور باقی قائدین بھی لاہور میں پہنچ رہے ہیں جو ہیں سبتہ انہان بھی لاہور میں موجود ہیں تو آج اس کی بڑی بیٹھک لگے گی جس میں پاکستان طریقہ انصاف مستقبل کے لاہ حمل کا تیان کرے گی ٹھیک ہے رانا کامران نبیل لکوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نبیل آپ کا یہ کہا جیسے کہ رانا کامران نے کہا کہ اب یہ اجلاس بھی ہے زمان پارک میں یہ اجلاس کب ہونے چاہ رہا ہے اور کون کون سے رہنمائے سے اجلاس میں شریک ہوں گے ملکہ دیکھیں آج صبح ہی جب فواہ 14 صاحب کو گرفتار کیا تو اس وقت بھی ہے کہ چھوٹی سی غیر حسنی مشاورت ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جیسے گزشتہ روز الیکشن جمیشن آج اس کے باہر اتجاج کیا تھا آپ اس اتجاج سے فواہ 14 کی گرفتاری کے بعد ایک تو ملکی ریول پر کر دیں گے اور اس کے لائے عمل بھی تیار کرنے کے لیے جو پاکستان طریقہ انصاف نے ٹیرمن عمران خان کی دانت سے مشاورتی اجلاعہ بھی طلب کیا کہتا ہے کہ سیدانہ صاحب نے بتایا کہ تمام پاکستان طریقہ انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ لاہور میں موجود ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت با وقت با زمان پارج بھی شروع ہو گئے اور اب اہم ترین اجلاعہ سے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن کی زیرے صدارت ہوگا اور خاص طور پر فواہ 14 صاحب کی گرفتاری پر جو آج عمران خان کی دانت سے ٹوئٹ بھی سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج میں چار بجے انتہائی اہم تری کانفرنس کروں اور فواہ 14 صاحب کی گرفتاری کی بھی انہوں نے اسی ٹوئٹ میں مضمت بھی کی تھی اور حقائق سامنے بھی لانے کا کہا گیا تھا تو تحریک انصاف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی کافی متحرک ہے زمان پارج میں بھی اندھنی باباتی انتیار شیخ صاحبہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیٹرشپ چینٹ کے چہری میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پورے ملکی جو دور دراز کے شہروں کے جو مرکزی لیٹرشپ ہے جیسے ملیہ مخاری صاحبہ ہے وہ آج کینٹ کے چہری میں آئے ہیں جمشید چیمہ صاحب آئے ہوئے تھے باکستان تحریک انصاف کی سینئر لیٹرشپ آئے ہوئی تھی اور اب زمان پارج میں تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے وہ تمام یہاں موجود تھی اور آج خاص بور پہ اجاز چودری اور حساب عمر نے اور شہباز گل کی بھی جاتے وہ بھی آج لاور آئی کھوٹ میں موجود تھے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف ان کا مبارک بات بھی دی اور ان کو شہباز بھی دکھے بہترین پرٹیشن جو ان کی جانے سے دائے تھی گئی تھی اب کیونکہ چھے پجز جو ہے لاور آئی کھوٹ نے طلب کرنے کا کہا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کے شیئر پر عمران خان کی جانے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اہم تریر مشاورتی جلاج طلب کیا گیا ہے جس میں آئندہ کے لائے عمل کے پسنے کیا جائے گا سوئی جانے میں آپ جی نبیل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حنیف کمر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فواد چودری کی ایریا نے کہا بنا ایف آئی آر دکھائے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یقینی طور پر یہ وہ پوائنٹس ہوں گے جو لاہور آئی کھوٹ پر بھی سامنے رکھے جائیں گے لیکن سیاسی طور پر زمان پارک میں جو اکٹھ ہو رہا ہے کیا ممکنہ حکمت عملی اب سامنے آ سکتی ہے یقینی طور پر ایک تو یہ توقع کی جاری ہے کہ بڑا احتجاج بھی سامنے آئے گا آپ پی ٹی آئی کا خان صاحب اس کا اعلان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشن بہت کم ہے پہلے ان کے پاس آپشن موجود تھا پنجاب کی حکومت ان کے پاس موجود تھی کے پی کے کی حکومت موجود تھی قومی اسمبلی میں بھی ان کی پریزنس تھی اگرچہ وہ اسطیفے دیئے ہوئے تھے انہوں نے لیکن وہ بارہ لبی تک منظور نہیں ہوئے تھے لیکن اب یہ تینوں فورمز وہ لوس کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر پنجاب میں جہاں پہ خود عمران خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو حکومت آئی ہے وہ اس وقت ان کو اس طرح فیسلیٹیٹ نہیں کرے گی جس طرح ان کو چودری پرویزلائی کی حکومت کر رہی تھی یا اس سے پہلے خود ان کی اپنی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سے عثمان مزدار صاحب اس وقت جب پی ٹی آئی احتجاج کرتی تھی مزدار صاحب کے دور میں یا چودری پرویزلائی صاحب کے دور میں اس وقت فیسلیٹیشن ہوتی تھی ان کو مکمل طور پر انتظامیہ کی طرف سے پنجاب کی حکومت کی طرف سے اور ہر طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا اس کے باوجود وہ کوئی کھڑکی توڑ قسم کا احتجاج نہیں کر پائے تھے ایسا آپ کوئی آپ کو یاد ہے کہ جب لانگ مارچ بھی انہوں نے یہاں اور سے شروع کیا تھا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ خاند صاحب بھی آپ کوئی خطاب کرتے ہیں ویڈیو لنک پر تو کیا صورتحال بنتی ہے بہت شکریہ بیروشی فلاہ اور عنیف کمرسا ورسلت موجود ہے بہت شکریہ رانا کامران ہمارے ساتھ رہے نبیل آپ کا بہت شکریہ